صلی اللہ علیہ وسلم 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 مسید موزا یا دے بیزا نہیں سا مسید موزا یا دے بیزا صلی اللہ علیہ وسلم محمد احمد محمود محمد احمد محمود قضوشت بود قضوشت بود حر موجود قضوشت دعا بینا صند اللہ علا نور دا جشم نرکز نشتا کہ ما زاغل بسر خان صدا میں یا رسول اللہ سلام ادرگہت فرست ادم پیامیں خدا راش مجھتا کا نکاہ پیامیں گرن خدا بشتا کہیں دو چشم نرکز نشتا کہ ما زاغل بسر خان دو چشم نشتا 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 نشتا دو چشم نشتا دو چشم نشتا دو چشم نشتا نشتا محمد 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 موسیقی 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 سنوائے یہ نعمت ہے تمہیں اللہ پاک نے دی ہیں لوگوں کو لازم ہے فن یفرہو کہ وہ خوشیاں منائیں حضور نبی کریم علیہ السلام کی تجریب آخری پر ربی العقبل کا مہینہ آتا ہے تو جگہ جگہ حضور کی ملاد پاک کی محفظیں منعقد ہوتی ہیں یہ جلسیں اور بسوط روشنے کا انتظام ہوتا ہے جنیاں لگاتے ہیں جنجے لگاتے ہیں یہ سب قرآن مجید کے اس حقم کی تعمیل ہے فل یفرہو لوگوں کو چاہیے خوشیاں منائیں سلقار دعالم علیہ السلام کی یہ شام ہے فمایاب الرقانہ لکہ ذکرق اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کا چرتہ بہت کر دیا بہت ذکر بلند کر دیا آتمانوں میں بھی ذکر ہیں زمینوں میں بھی ذکر ہیں اولین بھی ذکر کرتے رہیں آخرین بھی تمام انبیاء و مرتنین دنیا میں تجریب لانے سے پہلے سب نے اقرار کیا تھا کہ یا اللہ یہ تیرے حبیب علیہ السلام ہمارے ادھام نے تجریب لائیں گے تو ہم ان پر ایمان لائیں گے ان کے مددگار بن جائیں گے تو معنی یہ تھے کہ اے انبیاء اکرام تم اپنی اپنی امتوں کے نبی ہو اور ہمارے آخری نبی جو ہیں ہمارے حبیب وہ تمہارے بھی نبی ہیں وہ نبی جو الانبیاء ہیں امام المرتلین ہیں سید المرتلین اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا ان اللہ ملائکتہو متحبون علی النبی اللہ تعالی بھی اور اس کے برجتے بھی نبی اکرم علیہ السلام پر صلاح دیتے پھر ہمیں حکم لیا کہ تم بھی ہمارے حبیب پر صلاح پڑھو فرشتوں کی صلاح کا مطلب یہ ہے کہ وہ جعائیں مانتے ہیں اور اللہ تعالی کی صلاح کا کیا مطلب ہے اللہ تعالی جو حدود پر صلاح نہیں ہے اس کا کیا مانا تو صحیح بخاری شریف میں اس آیت کی تفسیر میں لکھا کہ صلاح اللہ سناؤ علیہ اندر ملائکہ کہ انہ کی صلاح کا مطلب یہ ہے کہ فرشتوں کے سامنے خود رب تعالی حضور کی تاریمیں بیان کرنا ہے آدمانی کتابوں میں تورات میں انجیل میں حضور کے تذکریں موجود ہیں یہ بات قرآن مجید نے بتائی عیسائیوں کے رائد یہودیوں کے آباد وہ سب یہ لوگوں کو خبریاں دیتے تھے اللہ تعالی کے آخری نبی آنے والے ہیں وہ مکہ موظموں میں پیدا ہوں گے اور مدینہ منورہ کو حیرت کر کے جائیں حضور کی نشانیوں کے کتابوں میں لکھے تھے ایک بہت مشہور واقعہ ہے کہ حضور علیہ السلام بیسط سے قبل ملک شام کی طرف تجریف لے گئے اپنے چتہ جناب ابو طالب کے ہمنا اور حیرت کا خوابنا جا رہا تھا بسرہ شہر میں جب پہنچے تو وہاں ایک تو بسرہ آگ جانتے عراق کی بندرگائل یہ بسرہ جام کا ایک شہر ہے وہاں پہنچے تو ایک وہاں خانکہ تھی جانت راہی بھی رہتا تھا جب حضور پہنچے تو ایک قرآن درگ تھا جو بالکل خشب ہو گیا تھا بے برگو بار حضور نے قدم مبارک رکھا تو وہ درگ سر سب جو شہدہ ہو گیا وہ رہی اپنی خانکہ سے باہر آیا اس کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی کبھی تو وہ کتاب کو دیکھتا تھا کبھی حضور کے چہرے مبارک کو دیکھتا تھا پھر کتاب کو دیکھا بے صاف تھا وہ پکار تھا کہ اللہ کے قدم یہ ہوئی ہیں جن کا دیکھر ہماری کتاب لیں حضور علیہ السلام کی تشریف آپ جی کیا اللہ تعالی نے خر قیادت امور کو داہر فرمایا مشہور تاریخی واقعات ہیں کہ ایران کے بعد میں کا محل اس میں دلدنہ آ گیا شعودہ پیورے گر گئے آتس خدے بجھ گئے یہ ساری باتیں کتابوں میں موجود ہیں یہاں ایک بات میں حضور کرنے کہ ایران کے بعد جب ہم محل جو زرد گیا تھا جس میں شگاہ پڑ گئے تھے جب حارو رشید کو خلافت ملی تو حارو رشید نے ارادہ کیا کہ میں اس محل کو بلکل ختم کر دوں اس کے نشان مٹھا دیں بزیر جو تھا وہ بہت عقل مند تھا کہنے لگا ایک خلیفہ اس محل کو اسی طرح رہنے تھے اس لیے کہ دنیا اس کو دیکھے گی تو نبی اکرم علیہ السلام کی عظمت ان کو معلوم ہوگی کہ اس محل کی یہ حالت مجود کی بیادت کے لئے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نام مبارک خود رب تعالی نے برمایا محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ اگر غور سے دیکھا جائے حضور علیہ السلام کے نام مبارک پر ہی انسان غور کرے تو حضور کو کوئی یقین کر لے گا کہ ہر قسم کی وضیلتیں ہر قسم کی بللگیاں نبی اکرم علیہ السلام کو آلیں جب ان کا نام مبارک محمد اور محمد کے معنی حمد والے تعریف والے تعریف کے قابل جو پتہ چلا ان کی صورت مبارک وہ بھی محمد وہ صورت کے لیاتے بھی محمد ان کی صورت مقدسہ ان کی صیرت تیبہ وہ بھی قابل تھا صحابہ اکرام کے بیان حدیث کے کتابوں میں موجود ہیں ہند بن عبی حالہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضور علیہ السلام کا چیرہ مبارک چوتھویں رات کے چاند کی طرح تمہتا ایک صحابی وہ بیان کرتے ہیں جاب بن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے چاند نے رات تھی حضور سلق داری دار حلہ شریف زیبتن کی یہ رون و قفلوز تھے میں کبھی چاند کو دیکھتا تھا کبھی حضور کے چیرے مبارک کو اللہ کی قسم میرے نزید حضور کا چیرہ چاند سے بھی زیادہ تھی سبحانہ تھا ایک حضیح پاک میں یہ آیا ایک صحابیہ تھی ان سے کسے نے پوچھا کہ آپ نے تو حضور کی زیادت کی ہیں بتاؤ حضور کی زیادت بیان کرو فرمانے لگی اے بیٹے لو رہیتا ہوں لو رہیتا ہوں اگر تو حضور کو دیکھ لیتا ہے تو تو یہ کہتا کہ حضور کا چیرہ مبارک تو دھولت کی طرح رہ جائے تو یہ نظر آتا کہ دھولت چلو کرنا ہے اور سیرت مقددہ ساری دنیاں حضور کی سیرت کی تاریخ کرتے ہیں کون سی اخلاق خوبیہ جو حضور میں انسان تلاش کریں منی نمائن نظر آتی ہے دیکھو آپ وہ درگلر کو دیکھو اُس کی مثال نہیں دخابت کو دیکھو شجاعت کو دیکھو علم میں بھی عقل میں بھی ہر لحاظ سے حضور تمام عالم سے ممتاز ہے آپ کو یاد ہے کہ غوط کے ندان میں اُفار نے جندان مبارک پر ضرب لگائی چہرہ مبارک ضخمی ہوا صحابہ اکلام نے حضور ان کے لیے ضرر کے دعا بھمائی یہ علاق ہو جائے حضور نے دعا بھمائی لیکن دعا کیا بھمائی اے اللہ اللہم خل قومی بینہم لا یارمون اے اللہ میرے قوم کو معاف کر دے یہ جانتے نہیں ہے یہ بے خبر یہاں یہ کو اہل علم نے سمجھایا کہ حضور نے جب یہ کہا یا اللہ یہ میرے قوم ہے تو اپنا واستہ بارگاہ الہم نے پیش کیا یا اللہ یہ میرے قوم ہے ان کو معاف کر دیا آپ بتائیے کہ جب وہ قبل کی حالت میں جیسے وہ دول خیتے اگر حضور کی دعا تھے ان کے بخشت ہو گئی انہیں ہدایت مل گئی وہ جنتی ہو گئی حضور نے جب خانہ کعبہ میں حضور رانو قبروز ہیں اور کپار قریر جو مدتوں تک حضور کو دھتاتے رہے موجود ہیں حکم ہوتاں پر سب کی گردنیں اُڑا دی جاتی اور میں بتاؤں آج تمہارے ذات کیا ضرور کیا جائے وہ کہنے بھی حضور تو قریم ہے آج اپنے قریم ہے سبحانہ جاؤ لا تدریف علیکم اليوم آج کوئی معاقدہ نہیں تم سب آزاد یہ حضور کے اخلاق مبارک ہیں اسی طرح پر جس خوبے کو بھی دیکھا جائے حضور کے صبر اور فقر اختیاری کی شان محل کریں یہ تو آپ جانتے ہیں کہ حضور کے دولت خانے میں دبا کئی کئی دن پر آگ چولے میں آگ نہیں جلتی تھی پانی اور خجوروں پر حضور اختباء برماتے لیکن یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ فقر اختیاری تھا وہ اختیار ہیں اور یہ فقر اختیاری ہے تو حضور جس پہلو سے بھی دیکھیں حضور کی شان وہ ہم نیاز سے قابل کاری میں علم کے نیاز سے دیکھو عبادت میں دیکھو اور حیادت میں دیکھو علم کے اندر حضور کا کیسا عظیم مرتبہ حضور علیہ السلام حضور کمر خارو قیادم رضی اللہ میں بیان کرتے ہیں یہ بخاری کی حدید ہے کہ ایک دن حضور علیہ السلام نے وعد کہنا شروع کیا فَاَخْبَرْنَا عَمْبَدِ الْخَلْقِ حَتَّى دَخَلَ آلُّ الْجَنَّتِ مَنَادِ لَهُمْ وَآلُّ نَعِ مَنَادِ لَهُمْ حضور نے وعد کہنا جنو کیا یہاں تک ابتدائے عالم تنے کر جنتی جنت میں داخل ہوئے دھول ہیں دھول ہیں ایک دن میں تمام عالم کے خبریں حضور نے دی سبحانہ وآلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کو رب کریم نے وہ شام وہ مرتبہ اتا فرمائے وہ جو آیت میں نے پڑھی تھی وہ رفعانہ لکھا دیکھے اس کی تفسیر میں حضرت خاضی آیات شبہ شریف میں بیان کرتے ہیں کہ جبرین علیہ السلام عذر ہوئے یا رضو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آیت ہیں اس کا مثلہ بھی ہے اذا ذکر تو ذکر سمائی جہاں میرا ذکر ہوگا ماں تیرا ذکر ہوگا اے عقیب اگر کوئی آدمی فقط لا الہ الا اللہ پڑھے گا تو قبول نہیں ہوگا جبکہ محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھو بھئی عذان کے اندر اشہد واللہ الہ الا اللہ اشہد واللہ الہ الا اللہ بتاؤ حضور کا نام مبارک بھی ہے کہ نہیں ہے اشہد واللہ محمد الرسول اللہ اگر کوئی آدمی حضور کا نام مبارک نہیں لے گا اس کی عذان نہیں ہوگی نماز نہیں ہوگی سارا قرآن مجید دو رکعات میں پڑھ لیا اسلام علیکہ ایون نبی نہیں پڑھے گا نماز نہیں ہوگی حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام یہ تشاہد جو ہے جو اتحیات ہم پڑھتے ہیں صحابہ اکرام کو اس طرح تعلیم دیتے تھے جیدے قرآن مجید کی صورتیں تعلیم ہیں تو اسلام علیکہ ایون نبی نہیں کہے گا نماز نہیں ہوگی امام وزاری رحمت اللہ علیہ وجت الاسلام انہوں نے قید امدہ بات بیان کی سرماتے ہیں نمازی وہ غور کر جب تو کہتا ہے سلام علیکہ ایون نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ تو اپنے دل میں حضور کا تصبر کر لیں حضور کا جلوہ اپنے دل میں دورت اور پھر سلام اٹھ کر تو یہ تیری نماز کی قبولیت کے انتہائی مقام ہے سبحانہ اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب کریم نے ہر فضیلت بے حد اور بے حسابت احمد جتنے انبیاء اکرام پہلے تجریف لاتے تھے وہ کوئی موجد لوگوں کو دکھاتے تھے آپ جانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا موجدہ مشہور ہے آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے وہ شان دے کہ فرشتوں نے سجدہ کیا تمام علمتہ بنائے ابراہیم علیہ السلام کے لئے آپ بلدار ہو گئیں موسیٰ علیہ السلام آپ نے دھریہ پر ہاتھا مارا وہ دھریہ میں راستے بن گئے یہ سب موجدات انبیاء اکرام پہلے لیکن ہمارے نبی کریم علیہ السلام کے شان یہ ہے کہ وہ ہر خوری میں تمام انبیاء سے بھی ہے رب کریم کا فرمان کل کر رسلو خضائیم بعضاں علیہ بات من ہم من کلم اللہ و رفع بعضاں دے جا حسن یوسف جمع عیسیٰ یک بیدہ داری ہاتھ خوباں ہم داراں پر تناہ داری جتنے موجدے جتنے کمالان سب نبیوں کو اللہ دلگتا ہوئے وہ سارے اور ان سے بہت زیادہ خضور پاتا ہوئے باقا نبیینہ فی خنق و فی خلق ولم یدانمو فی علم ملاکرن رب کریم نے درود شریف پڑی ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد بھرمایا اے لوگوں سنو ہم نے جو رسول موزم کو بھیجا ہے اس لئے بھیجا لستو منو باللہ و رسول ہی تاکہ تم اللہ پر بھی ایمان لاؤ اس کے رسول پر بھی ایمان یہ میں نے پہلے ارش کر دیا ایک آدمی فقط لا الہ الا اللہ پڑے گا مطلمان نہیں ہوگا جب تک محمد رسول اللہ کی اس کی مثال بہت اچھی جو بذرگان دین نے دی فرماتے ہیں یوں سمجھو جیسے ایمان جو ہے وہ ایک پرندہ ہے ایک پرندہ ہر پرندے کے دو پر ہوتے ہیں دو بارو ہوتے ہیں جن سے وہ اٹھتا ہے کسی پرندے کا ایک پر اگر پوچھ جائے صرف ایک پر ہو تو وہ اٹھ نہیں کرتا آپ روز دیکھتے ہیں کوئی کبوتر ہو کوئی چڑھی آؤ تو ایمان کے دو پرندے ہیں ایک توہید ہے جو پر رسالت شکر ارے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دونوں لطومن باللہ اور رکھو لئی ایمان کامی نہیں جب ہوگا جب اللہ تعالیٰ کے ذات نبی پاپا کرنا ہے شکر رب کری نے فرمایا النبیو اولا بالمومنین من ہن فتحیم یہ نبی علیہ السلام ایمان والوں کو اپنی جان سے لسیادہ محمد شیخ عبدالق مہدد دیلوی جنہوں نے اس پورے برے صغیر میں دین کے علم کی اشانت ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ سعیت سے ثابت ہوا کہ حضور کی محبت وہ فرض این ہے رب کریم نے قرآن پاہ میں تفضیل بیان کی کہ لوگوں تمہارے باہ تمہارے دیتے تمہارے بھائی بیویاں رشتے دار مار تجارت اور تمہارے مقام اگر ان چیزوں کو تم اللہ رجل کے طور سے زیادہ محبوب بندوں کے طور پر مصرمان نہیں تو اندھا کے عذاب کو انتظار کر صحابہ اکرام صحابہ اکرام کا طریقہ دیکھیں ان کے دلوں میں حضور کی محبت کیسی راسق تھی کیسی راسق تھی مجھے یاد آیا ساتھ دن ابھی بقات دیکھو اپنے ماباپ سے بھی زیادہ حضور کی محبت حضور خود فرما چکے لا یومن و آجکم حتی حکون و عبا علی من والد ہی مبلد ہی بننا تجمہ حضور فرما چکے کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہوگا جب تک اس کے دل میں میری محبت اپنے باپ سے زیادہ اپنی اولاد سے زیادہ سارے جہان سے زیادہ یہ ساتھ بن ابھی بقات جب یہ مصرمان ہوئے انہوں نے قرمہ پھنا تو آپ جانتا کہ مکہ محظمہ میں بہت لوگ ہوتے تھے کہ ان کے بیٹھے مصرمان ہوگے ان کے ماباپ یہ ہے وہ مصرمان نہیں ہوئے تو ان کی ماں جو مجھدکہ تھی اُس نے پیغام بھیجا یا تو اسلام کو چھوٹ دے ورنہ میں بھو کی سیادی مردوں کی اور لوگ تجھے سعنہ دیا کریں گے کہ تُو نے اپنے ماں کو مار دانا یا اپنے ماں کے پاس تجریف لے گئے فرما انہوں نے کہ اے ماں یہ تو تیری ایک جان ہے اگر تیری سو جانے بھی ہوں اور ایک ایک کر کے میرے سامنہ نکلے پھر بھی میں اسلام نہیں چھوٹیں نبی پاک علیہ السلام کو دامن نہیں چھوٹیں اللہم صلی اللہ علیہ السلام محمد والی واتحانے و مبارک مسلل پھر رب تعالیٰ نے حضور کی محبت کو حرض عین قرار دیا پھر حضور کی تعریم کو بھی نادر قرار دیا بت Vadدل روحو بتوقع روحو کہ ان کی تعریم کلو ان کے توکے کلو دیکھو یہ بات جو حضرات قرآن مجید پڑھتے ہیں اور دین کے علوم سے شعب ہیں وہ جانتے ہیں کہ رب قریب نے فرمایا کہ میرے محبوب علیہ السلام کا اتنا بڑا درجہ ہے کہ ان کی باہر کا شریف میں آؤ تو اپنی آوازوں کو ہنچہ نہ کرنا اگر تمہاری آوازیں ہمارے محبوب سے زیادہ ہنچی ہو گئیں تمہارے سب عمل برباد ہو جائیں جو شخص حضور کی شان میں اتنا سی دیت بھی کرتا ہے وہ رانگائے درجہ ہو جاتے ہیں ہم صحابہ اکرام کا طریقہ دیکھیں کہ وہ حضور کی کیسی تعدیل کرتے ہیں حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خریبہ بنے خلافت کی مسئلت میں بیٹھیں تو حضور کے نمبر مبارک پر اوپر کی سیلی پر نہیں بیٹھتے جہاں حضور بیٹھتے تھے بلکہ جہاں حضور کے قضم ہوتے تھے وہاں پہ اسی طریقہ پر اور صحابہ اکرام حضور کے جس میں مبارک تھے جو کپڑا لگ جاتا تھا وہ اس کی بھی تحرین کرتے ہیں حضور کے مبارک بالوں کی تحرین کرتے ہیں خالد بن ولید رضی اللہ اپنی ٹروفی میں حضور کے کچھ بار مبارک پھی لیے حمادہ جس جو میں جاتے ہیں ان مبارک بالوں کی برکت سے مجھے فضا ہوتا ہے حضرت آدمہ کے پاس ایک جب خریبہ مبارک تھا وہ فرماتے ہیں کہ یہ جب خریبہ نبی اکرام علیہ السلام ذیبتن فرماتے تھے ہم اسے جو کر اس کا پانی بیماروں کو پھلاتے ہیں تاگہ ان کو جبا ہوتے ہیں یہ واقعات ہمیں ہماری رہنمائی کرتے ہیں کہ حضور کے تحرین اب دیکھو بھئی قرآن مجید نے حضور کی محبت کو بھی لازم قرار دیا حضور کے تحرین کو اور حضور کی فرما برداری اور اطاعت کو فرد اہم قرار دیا یہاں تو فرمایا جبا جبا قرآن مجید میں یہ مضمون ہے کہ تم اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول فرمایا یہ رسول جس بات کا حکم دیں وہ کر لو جس بات سے منع کریں بات آ لو پتہ یہ چلا کہ ہر عمر اور معی میں حضور کی اطاعت یہ فرد ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا مطالبہ کرماتے ہیں دیکھو بھئی سارا دین ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ سارا دین نبی اکرم علیہ السلام نے ہمیں دیا ہے دیکھو بھئی جس چیز کو فرد قرار دیا وہ حضور نے نبی اکرم علیہ السلام نے ہمیں دیکھو بھئی جس چیز کو فرد قرآن مجید میں حکم ہے حقیم السلام یہ قرآن مجید میں حکم ہے کئی جگہ ہو کہ نمازوں کی فابندی کرو لیکن آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں یہ کہیں بھی نہیں لکھا کہ یہ ترتیب نمازوں کی یہی جو پاتھ ہم پڑھتے ہیں یہ بھی نہیں لکھا کہ فجر کی دو رکھات ہیں مغرب کی تین ہیں بلکہ رسول کریم علیہ السلام کو بھیجا کہ لوگوں لقد کام لکن فی رسول اللہ نے اس پر تنہا ہم نے حکم دے دیا نماز کی فابندی کرو اور نماز پڑھو کیسے جیسے میرے پیارے نبی تمہیں بتائیں لکات کا حکم دے دیا لیکن لکات کا نشاء دونا کتنا ہو اچاندی کتنی ہو اموت اور بکڑیوں کی زکاة کتنی دینی ہے یہ قرآن مجیدہ یہ تفصیل نہیں ہے ہمیں میرے رسول تجریف لائے ہیں جو وہ تمہیں تجریف بتائیں اس کے عمل تو ہر عمل میں اور نہیں میں ہمارے شراب حرام ہیں یہ جوہ حرام ہیں قطع رحمی حرام ہیں یتینوں کا مال نہ کھاؤ یہ تمام باتیں جو کرنے کے کام ہیں وہ بھی رسول پاک نے بتائے جو نہ کرنے کے سوچے بتائے اور قرآن مجید نے ایک بات فرمائی میں اوٹی پر اختباع کر دوں برمایا جو اللہ کے اطاعات کرے گا اور اس کے رسول کے اطاعات کرے گا وہ عظیم کامیابی سے ہم کناب ہوگا آخرت کے اندر جنت سے اسے رب کریم اتا فرمائیں گے وہ دنیا کے اندر بھی دنیا کی اس کی جنت بن جائے جو رسول اللہ کے غلامیں اختیار کرے گا آخرت میں رب کریم اس کے لئے بحث کے دروازے کھول دے گا اور دنیا کے اندر بھی اسے چین اور سکون نظیم ہوگا میں اتای اللہ وردولہو وقت بھادا بھوٹا نظیم واہو دعوانا جنب اللہ